الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے رسول عاظم کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا رب فرما رہا ہے سب کا رب فرما رہا ہے ادعونی میری بارگاہ میں دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا ہم انسان ہیں اس دنیا میں رہ رہے ہیں جس وقت ہم اس دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر موت تک جب ہم قبر میں جائیں گے کوئی انسان ایسا نہیں ہے خواہو نبی ہو ولی ہو امام ہو مجھ جیسا آپ جیسا کوئی انسان ہو جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی زہمت کوئی احتیاج کوئی پرابلم نہ ہوئی ہو ہر شخص کسی نے کسی مسئلہ میں موتاج ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کوئی آدمی کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے یا کبھی اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ علاج کرائے مسئلہ ہو تو کسی عالم کے پاس آتا ہے مکان بنانا ہو تو کسی انجینئر کے پاس آتا ہے غرض ہے کہ ہر ضرورت مند کسی نے کسی کی طرف یقیناً رجوع کرتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے تو ضرورتیں بھی کافی ہوتی ہیں کئی ضرورتیں ایسی ہیں جو ڈاکٹر سے پوری ہو جاتی ہیں کوئی عالم سے پوری ہو جاتی ہیں لیکن بہت ساری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی پورا نہیں کر سکتا اس وقت جب انسان بلکل نہ امید ہو جائے دنیا کے انسانوں سے تب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن اللہ دبارک و تعالیٰ اپنے حضور کی زبانی ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے ادعونی آپ مجھ سے دعا کریں استجب لکم اللہ فرما رہا ہے جس کا وعدہ سچا ہوتا ہے اس کے نبی کا وعدہ سچا ہے تو اللہ تو اللہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلہ ومن اصدق من اللہ حدیثہ بات میں بات چیت میں اللہ کے علاوہ بھی کچھ زیادہ سچا ہو سکتا ہے وہ فرما رہا ہے ادعونی مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا مثلا آج کل آپ لوگ امتحانات دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ اگرچہ کوئی بازاروں کی تعداد میں بوتے نہیں ہوگے لیکن بارد امتحان ہو رہا ہے آپ یہاں بھی امتحان دے رہے ہیں تو امتحان میں ایک تو انسان محنت کرتا ہے رات دن ایک کرتا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اس کے ساتھ ساتھ توفیقِ خداوندی کی بھی ضرورت ہے امتحان کے لیے آپ بیٹھیں کسی کے سر میں درد ہو جائے کسی کی داڑ میں درد ہو جائے کسی کے اور طبیت خراب ہو جائے کوئی اچانک پریشانی آ جائے پھر کیا ہوگا امتحان تو پھر نہیں ہو سکے گا اور امتحان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان یہ خیال نہ کرے کہ فقط میرے ساتھ مربوط ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ امتحان مربوط ہے اگر امتحان میں آدمی کامیاب ہو اکیس بائیس سال کے بعد بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلان آدمی امتحان میں کامیاب ہوا تھا یہ حضرت مولانا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں ان کا کہ ایکیس بائیس سال پہلے نجف جانے سے پہلے انہوں نے آپ کے شہادت عالمیہ کا امتحان دیا تھا تو جو نمبر ہوتے ہیں عام طور پر سو کی بجائے یہ جعفری صاحب تو سو نمبر رکھتے ہیں ان کے نمبر بیس ہوتے ہیں بیس کے بیس لیے تھے تو آج بھی ان کی تعریف ہوتی ہے لیکن جو لوگ امتحان میں رہ جاتے ہیں پچپن سال گزر گئے کچھ لوگوں نے امتحان دیا چودہ پندرہ ہم کلاستے آج بھی جب اکٹھے بیٹھتے ہیں یہ ایک دو بیٹھتے ہیں یہ کوئی اور عالم ساتھ بیٹھتے ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں وہ جی ہم دس بار آدمی نے امتحان دیا تھا سب فیل ہو گئے تھے میں پاس ہوا تھا وہ کہتا ہے جی سب فیل ہو گئے تھے میں پاس ہوا گئے تھا فلان جی ایک پرچے میں فیل ہوا ایک صاحب کا کہتے ہیں سید تھا کہ وہ تین پرچوں میں فیل ہوا تو ظاہر ہے کہ ذکر ترہے گا اسی لئے کہا گیا امتحان کی وجہ سے یا انسان کی عزت ہوگی ذکر کیا جائے گا یہ اتنے بیس سے بیس نمبر لیے تھے یا توہین ہوگی اس کے دوست اب آپ بیٹھیں گے مزاک اڑائیں گے کہیں گے دیکھو تو فیل ہو گیا تھا میں پاس ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس میں بھی انسان کو اللہ کی ضرورت ہے پھر امتحان میں ایک آدمی نہیں ہوتا کہ وہ امتحان دے رہا ہے جب آپ امتحان دے رہے ہیں پورا جامعہ جانتا ہے کہ آپ امتحان دے رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی رہ جاتا ہے تو دوست اب آپ بھی مزاک اڑائیں گے پھرتا تھا تو ہر وقت چکر لگاتا تھا کبھی وہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے موبائل کے ساتھ کھیلتا تھا پرانے کھیلتے تھے بٹیر کے ساتھ اس جگہ ہاتھ رکھتے تھے نو جوان لڑکے آج کل بٹیر یہ موبائل ہے اس کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں تو مدرسے والوں کو پتہ چلے گا جہاں آپ کے کاؤزات جائیں گے ان کو پتہ چلے گا پھر جب نتیجہ آئے گا جو پاس ہوگا وہ اچھا کر کے کھڑا ہوگا جو فیل ہو جائے گا اس کے ساتھ نیچے ہوگا تو صرف آپ کے ساتھ ہی تعلق نہیں بلکہ جو بھی امتحان دے رہے ہیں ان کے والدین ان کے لئے دعائے کر رہے ہیں ان کے بہن بھائی ان کے لئے دعائے کر رہے ہیں ساتھی لوگ پوچھتے ہیں رشتدار پوچھتے ہیں آپ کے بچے کے امتحان ہو رہا تھا کیا ہوا ساتھی جو کلاس فیلو ہو کسی سکول میں پڑھتا رہا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ امتحان ہو رہا تھا یہ فلان صاحب کا کیا ہوا پھر بالفرد اگر شادی ہو گئی ہے تو سسر بھی پوچھتا ہے ساس بھی پوچھتی ہے سالیہ بھی پوچھتی ہے باقی بھی سارے یہ کیا ہوا ہے تو یہ مسئلہ ایک آد آدمی کا نہیں ہوتا یہ ہر جگہ جو ہے وہ شورت ہو جاتی ہے حتی کہ نجف میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ یہاں کا فلان طالب علم فیل ہو گیا ہے ایران میں خبر پہنچ جاتی ہے یہاں کا طالب علم فیل ہوا ہے یا پاس ہوا ہے ڈنمارک میں میں گیا تھا تو وہاں مجھے پتا چلا کوپن اگر میں یہ مدرسے میں فلان پاس ہوا فلان فیل ہوا تو جہاں جہاں آپ کے جاننے والے موجود ہیں اگر آپ پاس ہوں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ جی بڑا اچھا بچہ تھا بڑا سمجھدار تھا پڑھائی کی طرف اس کی توجہ تھی اول وقت میں نماز پڑھتا تھا اللہ والا تھا کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی کبھی فلان نہیں کیا وہ جو فیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ایسا آدمی تھا کھلڑ رہا تھا کبھی کسی کے ساتھ لڑتا کبھی کسی کے ساتھ لڑتا ایک دفعہ میرے قبرے میں یہ کہا گیا تھا فلان کو اس کی یہ کہا فلان نہیں یہ ساری چیزیں تذکرہ ہوتا ہے اور یہ تذکرہ ایک دو سال نہیں جب تک ساتھی زندہ رہیں گے وہ تذکرہ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کوئی مجھ تہدہ آزم بھی بن جائے تو اگر کسی جگہ کسی وقت امتحان میں کم اس نے نمبر لیے ہیں تو تذکرہ ہوگا جی نمبر تو اس نے تھوڑے سے لیے تھے یہ تقریبا سیکنڈ نہیں بلکہ تھرڑ کلاس میں پاس ہوا تھا تو اب ماشاءاللہ مجھ تہد بن گیا ہے لوگ کہیں گے پھر ایسے ہی ہوگا جو تھرڑ کلاس میں پاس ہوتا ہے وہ مجھ تہد کیسے بنتا ہے تو گوئے ہے کہ یہ بہت بڑی پرابلمہ ہے جو اس کے لیے ہے پھر یہ ہے کہ آپ کے ممتحن بھی ہوتے ہیں اب جس وقت ممتحنین امتحان لے کر چلے جائیں گے جو پاس ہوتا ہے وہ کہے گا جی ماشاءاللہ جی ممتحن بڑے اچھے تھے بڑا اچھا انہوں نے مجھ سے امتحان لیا بڑے پیار کے ساتھ بولے بڑے اخلاق کے ساتھ بولے لیکن جو بیچارہ رہ جائے گا وہ یہ کہے گا جی وہ اکھڑ کسام کے آدمی تھے وہ بات ہی ایسی کرتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا سنتے بھی نہیں تھے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں اس کو فوراں غصہ آجاتا تھا فلا آجاتا تھا تو ظہر ہے کہ یہ سارے کے سارے مسئلہ یہ گویا کہ ایک ملک تک محدود نہیں رہتا تو ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس میں سب سے زیادہ قوت طاقت جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے اپنی محنت کے علاوہ وہ خداوند عالم ہے وہ اگر چاہے مَا يَفْتَحِ اللَّا هُ لِلنَّا سِ مِن رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کسی پر کھولنا چاہے تو دنیا میں کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی اور اگر اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر لے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کوئی طاقت جو ہے ان دروازے کو کھول نہیں سکتی اصل اللہ ہے نبی بھی کے لیے بھی اصل اللہ ہے رسول کے لیے بھی اصل اللہ ہے امام کے لیے بھی اصل اللہ ہے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی اصل اللہ ہے لذا بجائے اس کے کہ آدمی نکل مارے غلط کاری کرے کسی کی طرف دیکھے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے کیا نہیں اللہ کے ساتھ لو لگائے محنت کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا اس کی عزت بھی ہو جائے گی کل وہ ایک وقت ایسا آئے گا آیت اللہ حافظ بشیر بن جائے گا آیت اللہ سیستانی بن جائے گا آیت اللہ عساق فیاض بن جائے گا ان تینوں کا نام ہم نے اس لیے لیا ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر آپ کے باٹھاپور لاہور کے ہیں پتنے آپ باٹھاپور کبھی گئے ہیں یا نہیں آیت اللہ سیستانی آدھے پاکستانی ہیں یہ سیستان بلوچستان کے ہیں سیستان کا آدھا حصہ پاکستان میں ہے آدھا حصہ جو ہے وہ ایران میں ہے وہ آدھے پاکستانی آدھے ایرانی ہے اسحاق فیاض آیت اللہ بہت بڑی شخصیت ہے لیکن ان کے پاس پاسپورٹ کوئٹے کا تھا یہ زمانے میں وہ پڑھتے تھے تو وہ بھی پاکستانی تھے ویسے صوبہ بربر کے رہنے والے ہزارہ کے رہنے والے جو ہزارہ صوبہ افغانستان میں ہے وہ بہت بڑے استاد ہوتے تھے محمد علی مدرس جس کی سیوتی کی شرعہ ہیں متول کی شرعہ ہیں سیکڑوں کی تعداد میں لڑکے ان کے پاس پڑھتے تھے بہت قابل شخصیت تھے یہ ان کے دعباد بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شخصیتیں ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ اس وقت ترقی کر گئے کیوں انہوں نے محنت کی ہے اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے عبادت گزار بھی ہے محنت بھی کرتے ہیں آیت اللہ حافظ بشیر جب یہاں پڑھا کرتے تھے رات کو بستر نہیں بچھاتے تھے بلکہ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اونگ آگئی تھوڑی سی پھر اٹھ پڑھ رہے ہیں اونگ آگئی پھر اٹھ پڑھ رہے ہیں مولانا سبتر حسین صاحب کبلہ نے ایک دفعہ فرمائے تھا بیکارہ پاگل ہو جائیں گا اس طرح کیوں پڑھتے ہو لیکن محنت کی ہے پھر سن پینسٹھ میں گئے ہیں سن پینسٹھ کی جنگ کوئٹہ میں ان کو ہوئی مولانا محمد شفی نجفی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے سترہ دن وہاں وہ بیٹھ رہے ہیں جنگ کی وجہ سے پھر اس کے بعد سیدھے نجف چلے گئے اس کی بھی بہن بھائی بھی تھے اس کے والد تو فوت ہو چکے تھے والدہ بھی تھی بہنے بھی تھی سب کوئی تھا بھائی تھا رشتہ دار تھے سب کوئی تھے لیکن وہ ایک دفعہ پاکستان میں نہیں آئے اس وقت ہے کہ چلنے پھرنے والا آدمی بڑی قوت نہیں بن سکتا طاقت نہیں بن سکتا پرانے زمانے میں کبھی کوئی تعلیم چھٹی نہیں لیتا تھا سالہ نے چھٹی پر جاتا تھا آج کل تو ہر چوتھے دن جہاں وہ چھٹی ہے اس لیے کہ پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو بوٹ پٹی بھی صاف کی اور اس کے بعد چھٹی لیا دو دن کی چھٹی گئی پاندر رہے کہ چلنے پھرنے والا کبھی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو نجف اشرف میں جب ہم گئے تھے جب پرانے زمانے میں جو ایک دفعہ جاتا تھا جتنا پڑھنا ہے پڑھ کے آئے گا آج کل نجف والے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پھر رہے ہوتے ہیں کبھی میں ربضان میں پھر رہے ہوتے ہیں جی تعظیم کے لیے تبلیغ کے لیے آئے ہیں کبھی محرم ہیں یہ آدمی کبھی ترقی نہیں کریں گے کبھی بڑے آج میں نہیں بڑھ سکیں گے کیونکہ وقت دینا پڑتا ہے وقت کے بغیر وہ پیسٹھ سن پیسٹھ سے گئے ایک دفعہ پاکستان نہیں آئے باہر کا سفار انہیں صرف اور صرف حج کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ بائی روڈ گئے تھے جزا قویت بھی گئے قویت ان کے بڑے مقلت تھے انہوں نے بڑا آو بھگت کیا استقبال کیا اور سرحات پر بھی پہنچ گئے تو سرحات پر پہنچ گئے تو اس وقت ویزے بند تھے تو سعودی عرم والے آئے ہیں انہوں نے کہا جناب ہم آپ کی خدمت میں ویزا پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اگر ویزا دو تو سب کو دو نہیں تو کسی کو بھی نہیں جزا تقریباً ڈیڑھ ہزار آدمی سرحات پر موجود تھا سب کو ویزے ملے وہ چلے گئے اس کے علاوہ کہیں نہیں گئے کہیں نہیں گئے تو آج وہ ایرانی ہوں وہ عربوں میں بیٹھ کر وہ ایرانی اور عرب جو بندے کو بندے ہی نہیں سمجھتے ہیں آپ سب لوگوں کو سید ہوں غیر سید ہوں میں ہوں نیچ قوم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایرانی سب سے بڑی قوم ہے اللہ کی مخلوق ہے اور اس طرح عرب بھی اللہ کی مخلوق ہے ان میں یہ بیٹھ کر جس کو نیچ قوم کا سمجھا جاتا تھا پاکستانی انڈیا کا بھی آج فخر ہے وہ پاکستان کا بھی فخر ہے افغانستان کا بھی فخر ہے سری لنکا انڈونیشیا منیشیا اس سارے کے سارے علاقے کا فخر ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے کام کیا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے محنت 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 اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی رابطہ ہو اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہو کھلے لڑا آدمی کبھی وہ محنت بھی نہیں کرتا اور کبھی اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق واجبی سا ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا تو یہ امتحان ایک ایسی چیز ہے جو وعدار کرتا ہے ہر استاد کو بھی ہر طالب علم کو بھی کہ وہ محنت بھی کرے اور اللہ اللہ بھی کرے اللہ سے دعا بھی مانگے نماز کے بعد خوشو و خضو کے ساتھ دعا مانگے تحجد کے بعد خوشو و خضو کے ساتھ دعا مانگے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کرے کہ ایک سطر قرآن مجید کی پڑھے ایک ایک لفظ کا معنی دیکھے پھر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ دیکھے صرف ایک سطر کا دو تین منٹ لگیں گے زیادہ نہیں اور اس کے بعد کیا کرے اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے دعا مانگے کیوں اللہ تبارہ تعالی دعا قبول کرتا ہے کیونکہ تھوڑا سا جو آپ فکر کریں گے اس صورت میں کہتی ہیں اکل سے کام لو یہ اکل سے کام کیوں نہیں لیتے اور اسی طرح انیس ایسی آیات پر عمل کیا ہے جو کہتی ہیں فکر کرو آپ نے فکر کیا ہے چلو آدھا میٹے کیا ہے تین سو چھتیس آیتیں ہیں نصیحت حاصل کرو آپ نے ایک آیت پڑھی ایک سطر پڑھی اس میں نصیحت بھی حاصل کی کہ اصل اللہ ہے اللہ کی رحمت ہی ایسی ہے جو کسی کو کامیاب و کامران کر سکتی ہے تین سو چھتی آیتیں چار آیتیں ہیں تدبر کرو ایک آیت کہتی ہے کہ آپ کے دلوں میں تعلے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے یا اللہ ہم تو آپ کی مخلوق ہیں آجز مخلوق ہیں زلیل مخلوق ہیں مسکین مخلوق ہیں تعلے نہیں لگے ہوئے ہم نے تو فکر کیا ہے زیادہ ہمارے پاس تیمینی آدھا منٹ ایک منٹ تو فکر کیا ہے تو جب اتنا کام آپ نے کیا ہے لطف خداوندی کا تقاضہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانیں ہاتھ کھڑے کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں تو ایک آپ کی محنت ہوگی ایک دعا ہوگی یاد رکھو دعا ہے اصلاح المومن مومن کا ہتھیار دعا ہے مفتاح الرحمہ رحمت کی چابی اگر رحمت کی ضرورت ہے تب بھی دعا کو کبھی نہ شوڑو یہ نہ ہو حضرت نجفی صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور اب سب کسر کمرے میں پہنچ چکے ہوں جو روٹی کا ٹیم ہو گیا ہے تو گوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں وہ یہاں دعا مانگی جا رہی ہے خلوص سے دعا مانگو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی دے گا آخرت میں بھی کامیابی